الطفلت رقیہ اس پر پہنچے تو آتنکی اسرائیلی سینکوں نے ہماری تلاشی لی ہمارے پہچان پتر کی جانچ کی سارے دستاویز پوری طرح صحیح تھے سب سامان روپ سے چل رہا تھا اچانک گولیوں کی آوازیں آنے لگیں میں نے اپنے بچوں کو جلدی سے نیچے جھکنے کے لیے کہا رقیہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی میں نے اس کو چھپا دیا تھا لیکن اچانک دیکھا کہ اس کے شریر کے ہر حصے سے خون نکل لہا ہے رقیہ آتنکی اسرائیلی سینکوں کی گولیوں کا نشانہ بن چکی تھی اور فلسطینی شہیدوں میں اس کا نام شامل ہو چکا تھا رقیہ کے چچا کا کہنا ہے کہ آتنکی اسرائیلی سینکوں نے بچوں کی اور اندھا دن گولیاں چلا دیں گاڑی کی اور بتیس گولیاں چلائے گئیں جس نے میری معصوم بچی کے شریر کو پوری طرح چھلنی کر دیا سب سے افسوسناک بات تو یہ ہے کہ اتنی بے رہمی سے شہید کرنے کے بعد بھی آتنکی اسرائیلی سینکوں کا دل نہیں بھرا انہوں نے معصوم رقیہ کے شوق کو دس دنوں تک کولڈ اسٹورج میں رکھے رکھا اور اس کے بعد شوق کو پریواروانوں کے حوالے کیا رقیہ کے پیتا کا کہنا ہے کہ رقیہ میری سب سے چھوٹی بیٹی تھی میری بہت چہیتی بیٹی تھی مجھ سے اس کو بہت لگاؤ تھا رقیہ کو اتنا اسکول جانے کا شوق تھا کہ دن میں دو دو بار اسکول کا ٹریس پہن کر اسکول جانے کے لیے تیار رہتی تھی لیکن کیونکہ ابھی اس کی آئیو اسکول جانے کی نہیں ہوئی تھی اس لیے ہم اس کو اس ثانی اسکول تک لے جاتے تھے اور پھر واپس لے آتے تھے رقیہ کی ایک ایک بات یاد کر کے اس کا پریوار خون کے آنسو روتا ہے گھر کے جس کونے میں بھی ان کی نظر جاتی ہے رقیہ ہی دکھائی دیتی ہے رقیہ کی ماں کا کہنا ہے کہ وہ کمرے کے جس کونے میں سوتی تھی وہاں اب گھر کا کوئی بھی ویکتی آتا ہے تو چیخ مار کر رو دیتا ہے ہم اس کو کبھی بھی بھلا نہیں پائیں گے رقیہ کی بڑی بہن اسکول کے بیگ سے کھلونا نکال کر دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ انہی کھلونوں سے کھیلتی تھی چشمہ لگاتی تھی اپنے کھلونوں کو میرے اسکول کے بیگ میں رکھ دیتی تھی میرے پرانے اسکول کے ڈریس کو پہن کر بیگ لے کر ہر دن اسکول کے لیے ہم سے پہلے تیار ہو جاتی تھی ہم فلسطینی بچے دنیا کے دوسرے بچوں کی طرح نہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی کسی آرزو تک پہنچ سکتے ہیں رقیہ ان 112 بچوں میں سے ایک ہے جنہیں آتنکی اسرائیلی سینکوں نے پچھلے ایک سال کے بھی تر ویسٹ بینک میں شہید کر دیا ہے رقیہ کے پتا کا کہنا ہے کہ آتنکی اسرائیلی سینکوں نے میرے ساتھ بھی وہی کیا جو انہوں نے ان فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے ہم سب کا ایک ہی حال ہے رقیہ کی عمر کے بچوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آخر آتنکی اسرائیلی سینک انہیں کیوں موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں لیکن وہ اتنا ضرور جان چکے ہیں کہ وہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ کسی بھی طرح سے ان کے لیے سرکشت نہیں ہیں یہاں تک کی رقیہ کی طرح معصوم بچے بھی موت کی نیند سلا دیے جاتے ہیں فلسطین سے آئی آر آئی بی کے سمواد داتا خالد سبرنا کی ریپورٹ